علم اس کا ہنر اس کا سکل پار ایکسلن سگنیچر اور دستخط تب بنتا ہے کسی فیلڈ میں جب وہ دو چیزیں اس کے اندر ہوں جب وہ اپنے جگر کو اپنے کلیجے کو اپنی روح کو اپنے دل کو اپنے قلب کو ان دو چیزوں سے جب تک نہیں گزارے گا اس کی زبان اس کی آواز اور اس کے جسم میں وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس سے لوگوں کے کلیجے اس کی آواز سے رہلیا ہے وہ تقریر کسی کا کلیجہ ہیلا نہیں سکتی جب تک کہ اس انسان میں وہ دو چیزیں نہ ہو وہ انسان اپنا آئیڈیا بیچ نہیں سکتا کسی کو چاہ کے جب تک اس کے پاس وہ دو چیزیں نہ ہو ایک انسان ایک بڑی ٹیم بنانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہو ایک انسان اپنے ماں باپ کو قائل کرنی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان اپنے دشمن کو گیا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان دشمنوں کو دوست بنا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان دوستوں کو سجن سجنوں کو امام اور اماموں کو قائد اور قائدوں کو میدانوں میں لانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہو ایک انسان شخص سے یقین کی وادی میں آنی سکتا استراب اور کنفیوزن کی وادی سے آنی سکتا لا الہ حولائی ولا الہ حولائی کی وادی سے کبھی نہیں آ سکتا یقین کے اندر مضمز بینا بینا ذالک کہ ہوایں چلیں تو ادھر آ نہیں سکتا کبھی بھی جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے اندر انسان اپنے دل کا سائل اور تلیجے کا گردہ بڑھا نہیں سکتا اپنے اندر مصد بڑھا نہیں سکتا غم برداشت کرنے کی طاقت بڑھا نہیں سکتا تیز طفالوں میں دیئے جلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے اندر نہیں ہو وہ دو چیزیں بٹا کر زندگی میں تو نے سانس سے زیادہ اگر اپنی اس چلتی بھی سانس سے دادا کر اس کی قدر نہ کی تو بیٹا زندگی کی اس سفر میں تو گر جائے گا اور تو ایسا گرے گا ایسا گرے گا زمین کے پر بیٹا کہ سایا بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا کوئی سننے والا نہیں ہوگا کوئی سہارے دینے والا نہیں ہوگا یہ جمال یہ کمال یہ جسم کی جوانی یہ چرتبہ جنون اور یہ بغافتیں جو انسان کے اندر ہیں جو سے مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ اٹھا کے پھیک دو ٹیچر کی عزت کو اٹھا کے پھیک دو سکول کے کریکلم کو اٹھا کے پھیک دو اصول زوابط قوائد کو لاؤز کو اٹھا کے پھیک دو زندگی کو میں جس طرح چاہوں گا میں جیوں گا بس میں ایسی خودی وہ خودی نہ اقبال کی خودی نہ کسی اور کی خودی ایک عجیب ہی خودی وہ تکبر سے بھری خودی کے بس میں ہوں میں اپنا وقت جیسے چائے برباد کر دوں میں ماباد کا پیسہ جو مجھ پہ لگ رہا ہے جیسے چائے برباد کر دوں میں اپنے اصادزہ کا لگاوا وقت جیسے چائے برباد کر دوں پیٹا پھر زندگی کے اندر کچھ عرصے کے بعد تو محکوم ہوگا اور تیرے اوپر حاکم کوئی اور ہوگا مگر زندگی تو بنی ہے تیز ہماؤں میں ہوں سخت چٹانوں میں اپنا نام لکھنے کے لیے کہکشاں اور افلاق کے اوپر ایک ستارہ بننے کے لیے تن ترین حالات کے اندر ایک بڑا نام کمانے کے لیے لوگوں کی تاریخ جو رقم ہوئی بھی ہے اس کے اصول بدلنے کے لیے کم سے کم تنگی کے اندر بڑی سے بڑی سلطنہ کھڑی کرنے کے لیے کہ کیسے کرے گا تو بیٹا جب تیرے جیسے دس اور کھڑے ہوں کے مارکٹ کیسے کرے گا تو یہ زندگی کے اندر جب اینٹ اٹھاؤگے تو پانٹ پانٹ سو ہزار ہزار گریجوئٹس باہر ہوں گے کیسے جوپ ملے گی آگے کیسے ایک مہین آس کریئر بناو گے لائف کے اندر تو وہ دو چیزیں بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اس کی کچھ عزت بن گئی ہے تو دے دوں سونا چاو گے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بیٹا سونے کے حروف سے اپنے کلیجے کے اوپر یہ آیتیں لگ دیں زندگی میں کوئی شخص تجھے کتنی بھی بڑی بات کر دے یہ آیت کبھی نہ بٹھائیں اپنے دل کے پر سے یہ تجھے ان ٹو 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 ہنات میں تیرا سارا ہوگی آیت یہ الفاظ بیٹا میری یاد رکھنا بیٹا آج تیری عمر چھوٹی ہے عمر بھی کچھی ہے لیکن اگر یہ دو تُن نے اپنے اندر دل میں ٹھوک کے ڈال دینا اور کسی کو اجازت نہ دی زندگی میں کہ میں یہ دو چیزیں نہیں بدل سکتا ایک نام ہوگا تو اور دل میں کتمنان ہوگا کہ میں نے ایک بے ڈھنگی زندگی نہیں گزاری میں نے فضول زندگی نہیں گزاری میں موتاج نہیں ہوں کلیجے میں ایک سکھ ہوگا ایک ایسی خوشی ہوگی کہ میں نے اتنے کم کے اندر اتنی دنیا ہلا دی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجْعَ اللَّا مِنْهُمْا اِمَّا ہم ایک عام انسان کو ایک عام انسان عام نہ پیسہ نہ دولت نہ شورت نہ کوئی بڑا سٹرون بیکراؤنڈ نہ کوئی آکسفورڈ ہاؤورڈ یوپین سے پڑے بے لو عام انسان وَجْعَ اللَّا مِنْهُمْا اِمْ ہم ایک قوم کو ایک انسان کو امام بناتے ہیں لیڈر بناتے ہیں پار ایکسلنس سگنیچر بناتے ہیں دستخط بناتے ہیں اسے اس فن کا یہ حدون ابھی امرینہ ہمارے حکموں کے تحت لو پر فارم کرتا ہے ہدایتوں دیتا ہے دو کام جب وہ کر لیتا ہے تو یارو لڑی لما صبرو وَكْهَنُوا بِعَیَا تھی نَيُقِنُونَ جب اس کی نفس کے اندر صبر آجائے صبر اپنے مزاج کے خلاف صبر اپنے اندر کی نفسیات کے خلاف لوگوں کی دھتکاروں کے خلاف لوگوں کی باتوں کے خلاف اٹرائٹ کرتی لی گندی چیزوں کے خلاف ٹی وی کے خلاف گندے دوستوں کے خلاف تباک و محفلوں کے خلاف صبر آجائے اس کی نفس کے اندر کہ میں پٹری سے نہیں ہل سکتا اگرچہ مزے کی بڑی چیز لگ رہی ہے میں کتاب نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ دوست میں بلا لیا ہے غلط کام کے لیے صبر میں صبر نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ لوگ میرا رستہ روک رہے ہیں بیٹھ کے صبر کہ میں گر نہیں سکتا میں گروں گا پھر کھڑا ہوں گا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا لیکن چھتی ساتھ ہی نینانوے قتل والے کے بعد اگر سونوے کے اوپر اس کی توبہ ہو سکتی ہے اور ایڈیسن نینانوے بار کھڑا ہوں سکتا ہے میں بھی نہیں پیچھے ہٹنا میں بھی لگ رہا ہوں گا ایسا صبر وہ صبر جو آسمان والے کو قائل کرتا ہے کہ تُو زمین کے اوپر حالات بدل وہ صبر جو یوسف علیہ السلام کی اس قید کا صبر کہ جب انہوں نے صدیان کاٹ دی وہاں پر اور ایک آدمی جب جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھائی ایک عورت نے اس طرح زیادتی کی تھی تو حاکم نوجا کے تو کہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی بھول گیا لوگ بھی تجھے بھول جائیں گے وہ صبر جب تجھے تنہائیوں میں چھوڑ دیا جائے گا وہ صبر جب کوئی نہیں تجھے یاد کرے گا کہ تیرے دل کے کلیجے میں درد کیا ہو رہا وہ صبر جب لوگ تیرے اندر کے آنسوں کو پہچان نہیں سکیں گے وہ صبر جب تیرا لوہا چلی نہیں رہا ہوگا وہ صبر جب تیری تقریر بکی نہیں رہی ہوگی وہ صبر جب لوگ جانتے ہوں گے تو حق پر ہے لیکن تیری بات نہیں ماننے گے اگر اللہ کہتا ہے ہم پہاڑ چلا دیتے ہیں اور کتیت بہل ارض اور زمینیں پھار دیتے ہیں اور کلیمہ بہل موتا اور مرتے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے پھر بھی نبی دیگر نہیں ماننے گے یہ تب بھی لوگ نہیں اگر نبیوں جیسی انہی بات مانی گئی تو تیری بات کیسے سن لیں گے لوگ بچے کیسے مان لیں گے لوگ تیری بات کو وہ صبر کہ جب لوگ تنقیدوں کے بزار گرنگ کریں گے تیرے خلاف جب کرٹیسزم کے بات گھولیں گے تیرے خلاف وہ صبر جب حق کا کلمہ کہنے کے اوپر حق کی زندگی جینے کے اوپر اور حق کے شعار اپنانے کے اوپر تیرا مزاق اڑایا جائے گا ہسیں گے لوگ تیرے آڈی ایس کے اوپر تیرے نظریہ پہ ہسیں گے لوگ بزار گرنگ ہوں گے تیرے مزاق اور تمسکر گئے بزار گرنگ ہوں گے تیرے خلاف وہ صبر اگر تو اپنے نفس کے اوپر صبر کر گیا بیٹا وہ وقت کٹ گیا اس ٹرینگ پر اگر وہ بچہ یہاں بیٹھ کے اس ٹرینگ پر جس کا نفس اسے کہہ رہا ہے وہ تلیچہ جو اسے کہہ رہا ہے کہ کب اس مولوی کی تقریر باندھو اور کب جا کے میں بیٹھوں اور اپنا انڈرویڈ کھولوں اور اپنا واتس ایپ کھولوں وہ صبر جو اپنے آپ کو بٹھاتا ہے کلاس کے اندر وہ صبر جو اس نے نفس جتنا کہہ رہا ہو وہ غلط چیز نہیں کھولتا وہ لگا رہتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے کتابیں ادھار لیتا ہے اپنے اندر اگر یہ پہلی چیز اگر اس میں آگئی نہیں ہے صبر ٹیشنس کنسسٹنسی پرسیبیرنس نیت ارادہ قصد عظم قوت ارادہ یہ تیری چیز پکی ہو گئی بیٹا زندگی کے اندر انشاءاللہ تیرا سپریچول اور فیزیکل مسل کبھی کم دور نہیں ہوگا تو وہ کٹ کٹ لے گا وہاں سے اور دوسری چیز اللہ کہتا ہے وَكَنُوا بِعَيَاتِنَا يُوْقِنُون سیٹنٹی یقین کنوکشن پرسیپشن ڈیٹرمنیشن یقین نہ چھڑی بھتر اللہ پر یقین نہ چھوڑی کبھی اپنے ہاں پر بھی یقین نہ چھوڑی حالات پر بھی یقین نہ چھوڑی یہ سب بدلے گا تیرے لیے یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ایک دن تیرے لیے یہ صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنا دم ہے ہمارے آدمی کے اندر یا تیرے اندر کچھ کمی ہوگی اس کو پورا کرمے سے پہلے تو یہ ترقی نہیں دے گا اللہ یقین رکھی شک میں کبھی نہ پڑی اللہ اپنے ساتھ رشتہ جھوڑتا ہے انسان کا تو سورہ بکرہ کا اغاز کرتا ہے لا رئی وافی شک کو ختم کر کے اللہ تعالی رشتہ بناتا ہے بندے کے ساتھ کہ شک کے نہ تو میرے نہ لی جا سکتا تو شک نہ پالی اپنے اندر کبھی یقین کے ساتھ ان لگی میں آگے بڑی کہ یہ پہاڑ میں سر کر کے چھوڑوں گا میں اپنے دشمن کا کلیجے کے اندر سے دل بھار نکال کے زمین پر چھوڑ دوں گا اور اپنی جیت کلیم کروں گا ایک ہاتھ سے کبھی شک میں نہ پڑی لوگوں کی باتوں سے شک میں نہ پڑی شیطان کے وسوسوں سے شک میں نہ پڑی یہ تو سب بنائے اس لیے گیا ہے کہ آسمان پہ ایک بدبخت نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں بتاؤں گا اللہ حدانی کرنا ضروریات ہوں میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ آدم کی نسل کرنی سکتی دیناڈمنٹ میں تجھے دکھاؤں گا یہ گرانٹیڈوڈ نہیں دے سکتا یہ شکر نہیں دے سکتا یہ کفر ہی کرے گا تیرا تو بیٹا یقین رکھے گا تو ان تنہائیوں میں ان خاموشیوں میں تجھے آواز سنائی دے گی تجھے اللہ کی بھی آواز سنائی دے گی انتابد اللہ کا انہ کا طرح ہوگا ترے ساتھ کہ تُو دل کی آنکھوں سے رب کے محفظ دیکھے گا تو دیکھے گا تیرے لیے فوجے کام کر رہی ہیں آنکھیں آسمان زمین کی فوجے تیرے ساتھ کام کر رہی ہوں گی لیکن دو چیزیں سبر پیشنس اور یقین سرٹینٹی یہ دو چیزیں جس میں آ جاتی ہیں اسے حالات گمراہ نہیں کر سکتے وہ ٹکا رہتے ہیں اس کا وجود عدم میں نہیں جاتا کبھی بھی اور یہ چیزیں ہی لیڈر بناتی ہیں آگے جا کے کتاب تو ہر کوئی کھول سکتا ہے مگر مستقل مزاجی سے کتاب کھولنا روز کتاب کھولنا روز ڈسپلن کو فالو کرنا روز جو تیرے اوپر ڈھنڈے دیا ہیں لوگوں نے کہ تُو ایک کرنا ہی کرنا ہے اس کو ایک دفعہ برداشت کر لے اپنی زندگی میں اپنے باغی نفس کو عدد ڈال اصولوں کے ساتھ چلنے کی اسے بے ڈھنگا بد تہذیب بد اخلاق ہونے کی بہت سخت بیماری ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اندر آپ تجھے کبھی اچھی بات نہیں کرے گا اپنے نفس پہ بروسانہ کری بیٹا جو بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک خیر ہوتی ہے کاش ہم تیری عمر میں آ کے بتا سکتے ہوتے کہ واقعی ہمیں بھی اس عمر میں باتیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی لیکن بروسان اعتماد کر لے میں تجھے کہہ رہا ہوں ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی جو سب لوگ بنا لیتے ہیں بہت سی چیزیں ادھر بھی ہوں گی دنیا کے اندر جو تجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہوں گی اس کو اپنے کلیجے میں اتارنا سیکھ بچے تیرا ایک وقت آئے گا جب تُو چینجز رہیں جب تُو تبدیلی کی بات کریں لیکن یہ وقت موں سے باتیں ہاکنے کا نہیں ہے یہ وقت اپنی باتیں بڑائیاں جھاننے کا نہیں ہے یہ وقت زب کرنے کا ہے سکت کرنے کا اس کو اپنے اندر اور اس کو اندر پال کے بیلنس کر کے ایک وقت آئے گا جب تُو بات کرے گا اس سٹیج پہ ان ممبروں پہ کھڑے ہو کے لوگ دیری بات سونیں گے اس ٹائم پہ لیکن یہ اور آخری میری نصیحت آخری میری نصیحت امام شافی کا ایک کال پیش کرتا ہوں آپ کے آگئے علم بیتولی زمانے بیٹا علم بہت لمبے زمانے کے بعد آتا ہے کامیابیاں بہت زمانے لیتی ہیں آنے کے بعد صدیوں کٹنا پڑتا ہے صدیوں جلنا پڑتا ہے تب جا کے کہیں چمن میں پھول اکتا ہے ہزاروں سال نرگز اپنی بینوری پہ روتی رہی بیٹا یہ جلدی کوئٹ ٹریپس جلدی کامیابی شورٹ کٹس چیٹنگ پلیجرزم چھپائی کوپی پیسٹ یہ شاید بچا لے گی تمہیں آج لیکن زندگی کی جنگ میں وہ پتھا جو اپنا پورا ہنوہ کر کے آیا ہوگا جو اپنا وقت لگا کے آیا ہوگا جو کتابیں چاٹ کے آیا ہوگا اور جو کانٹمپلیشن کر کے آیا ہوگا اور جو تفکر کر کے آیا ہوگا اور جو تدبر کر کے آیا ہوگا اور جو تذکر کر کے آیا ہوگا اور جو تفکر فیل کون کر کے آیا ہوگا اور جو تفکر فیل شرع کر کے آیا ہوگا جو تفسیریں پڑھ کے آیا ہوگا جو کائنات پہ جو افلا ینظرونہ الالعبلی کیفہ خولیقت اونٹوں پہ گھورو فکر کر کے آیا ہوگا اور میند کر کے آیا ہوگا اور سیدھے رستے سے کارٹ کارٹ کے آیا ہوگا اور کلیجہ اور دل بھلا کر کے لائے ہوگا لہم قلوب اللہ یفقہونہ بیہا کر کے نہیں آیا ہوگا کان آنکھ دل جو ہے اس نے ادھر ادھر نہیں کیوں گے آپ اس پٹھے کو نہیں آر سکتے فیچر کے اندر چیٹر پلیجرسٹ شورٹ کٹر ڈیمنٹرز یہ کبھی بھی ایک اوریجنل مسئل پٹھے کو کبھی نہیں گنا سکتے جیت اسی کی ہوگی جس نے سارے معاملے ٹھیک رکھے ہوں گے جس نے رب کو بھی راضی رکھا ہوگا جس نے اپنے سکولوں کو بھی راضی رکھا ہوگا جس نے ماں باپ کی بھی کٹ کٹی ہوگی اور جس نے اپنے نفس کو بھی صبر کی ہوگا جیت اسی کی ہوگی جو پرداشت کر کے آیا ہوتا ہے جنہوں نے ادھر ادھر اپنے معاملے خراب کیے ہوگی ہوتے ہیں تو وہاں جا کے وہ میچ وہ ہار جاتے ہیں وہ میچ وہ ہار جاتے ہیں اور پھر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ باکستان جو ہے نا ہے ٹکے میں جیت جائے ٹکے اور فلوک میں دنیا نہیں بنتی محض اتفاق نہیں ہے بیٹا نہ یہ کائنات محض اتفاق ہے نہ یہ وجود محض اتفاق ہے نہ یہ دستخد محض اتفاق ہے لوگوں کا لوہا گل گیا اس کو بنانے کے اندر یہ ایک پلر نہیں بھی کھڑا کر سکتا زندگی میں بیٹا اچنی بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کرنے کے لیے تجھے بہت صبر چاہیے بہت یقین چاہیے بہت تحمل چاہیے سرٹینٹی کنوکشن پرسیویرنس کنسیسٹنسی پرسیپشن پرسیویرنس ریزننگ ریشنیلٹی پروڈکٹیویٹی ان الفاظوں کو اپنی زندگی کا شہار بنا کچھ عرصے کے بعد دیکھیں کچھ عرصے کے بعد دیکھیں کیسے تیری آواز میں وہ تحصیر ہوگی کہ لوگ آ کے بس تیرے ساتھ بیٹھ جائیں گے بولیں گی بھی کچھ نہیں کہی سنی بات میں جو گلتیاں میں نے کیوں گی میں سب سے معافی مانگتا ہوں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اپنی طرف سے چار باتیں لگا دیں جو حق میں نے سنیا ہے اگر میں مغلس تھا اس کو سنانے میں تو وہ کل بھی اللہ اور اس کے لوگوں کا تھا آج بھی ہے میں رہو نہ رہوں یہ باتیں ہمیشہ بڑے لوگوں کی رہیں گی اقول قولی حضا استغفراللہ علیہ وآلہ ساری مسلمین وآخر دہوانا ان الحمدلہ رب